سو یہ سارے تو اس بات پر کلیر ہیں سال یعنی حولان خول جو ہے نا پورا سال شرط ہے بینک میں تو آج آپ نے پیسے رکھوا ہے پانچ لاکھ روپے اور کل پرسو رمضان شروع ہوا اور انہوں نے اپنے طریقے سے کٹ لینے تو سال کہاں گزرا یہ کیسے کون اس کا تائین کون کرے گا پوائنٹ جی شیزی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حال ہے ہمیں اصل مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان میں پیدا کب ہوا دیکھئے جب زیاؤلق کا دور آیا تو اس نے پاکستان کو اسلامائز کرنا چاہا اپنے اقتدار کے طول کے لیے اور اس کے لیے اس کو باقی جگہیں تو نظر نہیں آئیں کہ کہاں پر اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے پیسے والے معاملے میں نظر آ گیا ہے کہ کسی طرح لوگوں کی جیبیں غالی کرو اس بنیاد پر انہوں نے اشر کا اور زکاة کا نظام بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیا کہ یہ اسلام ہے جبکہ اس ملک کے اندر کرپشن انتہا درجے کا ظلم انتہا درجے کا قاتل آزاد مقتول اور مظلوم کی کوئی داد نسی نہیں جیلوں کی حالت وہ تعلیم کی حالت یہ لیکن کہیں پر بھی ان کو اسلام کے نفاظ کی عملی شکل نظر نہیں آئی اس کے علاوہ آج اگر آپ اپنے پاکستان ہی کو دیکھیں جیسے بھی علماء اکرام نے فرمایا اور بہت درست بات کی انہوں نے کہ اسلام کا نظام اور ہے مسلمان اور ہیں ہم مسلمان ملک ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارا نظام ابھی اگر آپ عدالت میں جائیں تو عدالت میں جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آیا انگریز کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا شریعت محمدی کے مطابق یہی سے آپ کو پتا چل جائے گا اسلامی نظام ہے یا نہیں ہے تو اسلامی نظام کے نہ ہونے کے باوجود انگریز کے قانون تلے آپ اسلامی زکاة اور اسلامی مالیات کا نظام بنانا چاہیں تو یہ کیسے مل کھاتا ہے آپ اس میں مسئلہ اصل میں یہ ہے اس بنیاد پر جب زیاء الحق نے یہ کام شروع کیا تو شیعہ علماء نے تحریک چلائی اس کے خلاف اور اس تحریک میں مطالبہ یہ کیا کہ زکاة لوگوں کے دینی معاملات سے متعلق امر ہے اس میں حکومت کو کسی طرح سے مداخلت کی اجازت نہیں ہے ہم حکومت کے ذریعے سے زکاة نہیں دے سکتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قانون بن گیا کہ شیعوں کو مستثنہ قرار دے دیا جائے اب اس کے بعد ایک مزید کی بات ہوئی کہ آپ اگر بینک میں جا کر ایفی ڈیوٹ جمع کروا دیں کہ میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے اور فقہ اہل البیت سے ہے تو پھر زکاة کا مسئلہ آپ کے حوالے سے ختم ہو گیا تو پاکستان کی 97% آبادی شیعہ ہو گئی ایفی ڈیوٹ جمع کروانے کے بعد بینک کا یہ مسئلہ بن گیا لوگ لکھے دیتے ہیں مقاعدہ اب ذرا آئیں موجودہ صورتحال کی طرف میں ایک وزیر کی آپ کو بات بتاتا ہوں وہ ایک ٹک ہوتا ہے وہ آپ ٹک کر دیں تو وہ پھر زکاة نہیں کرتی یہ جو آپ یہ جو عشر اور زکاة کی وصولی ہے نا بینکوں کے ذریعے سے میں ایک مذہبی امور کے وزیر کی بات بتا رہا ہوں میں عام افراد کی بات نہیں بتا رہا میں نے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا چونکہ وزارت مذہبی امور کا ایک حصہ جو ہے عشر اور زکاة بھی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کے وز کتنے فنڈز ہیں یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے فرمایا کہ اکیس ارب روپے ہمارے ایک آنٹ میں پڑے ہوئے ہیں یہ اکیس ارب روپے کچھ چیز کے ہیں لوگوں کے زکاة کے یہ پیسے کہاں پر کام آئیں گے چونکہ آپ کے عام معاشرے میں تو ہر بندہ محتاج ہے ہر بندہ ضرورت مند ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے اور یہ جو آپ سال میں ایک دفعہ پیسہ کاٹتے ہیں وہ اس غریب تک پہنچنا چاہیے وہ تو پہنچ نہیں رہا آپ کے ایک آنٹ میں جمع ہو رہا ہے کہاں وہ الیکشن کا انددار ہے اللہ جس نظام میں آپ کا شرعی پیسہ حرام میں رشوت کے طور پر سرمایہ داروں کی مضبوطی کے لیے اور معاشرے میں کرپشن کے فروغ کے لیے ووٹ کی خرید و فروغ کے لیے استعمال ہو رہا ہو وہاں پر کون مسلمان اس چیز کو قبول کر سکتا ہے اب اس صورتحال میں آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے جب اللہ کو اپنے مال میں سے اس کا حصہ نکال کر دینا ہے کسی فقیر کو دینا یعنی اللہ کے ہاتھ میں دینا تو وہاں پر میں کلیر ہو جاؤں کہ ہاں میں واقعی کسی غریب تک اس کا حق پہنچا رہا ہوں تو تب میں ذہنی طور پر یقصوی مجھے حاصل ہوگی ورنہ میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ جو سلسلہ بینکوں کے ذریعے سے ہے یہ سر سے پیر تک غلط ہے اور اس کو کوئی فقہ قبول نہیں کریں